بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں زفر نقوی آپ سے مخاطب ہوں جناب جلدی سے ہمارا چینل سبسکرائب کا لیجئے کیونکہ آنے لگی ہیں آج کی تازہ چٹ پٹی گرمہ گرم خبریں وہی قاتل وہی شاید وہی منصف ٹھہرے وہی قاتل وہی شاید وہی منصف ٹھہرے اقربہ میرے کریں قتل کا نعویٰ کس پر ہاں جناب یہ اقربہ پروری کی جنگ ہے دو روز قبل جناب وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ مجھے چیف جسس صاحب کے ان ریمارکس پر انتہائی دکھ ہوا کہ جو ظلفی بخاری کیس میں ان نے دیا اقربہ پروری والے ریمارکس آئے ظلفی بخاری کیس کی سماعت تھی چیف جسس صاحب نے کہا کہ اقربہ پروری کی بات پر بہت رد عمل آیا ہے لیکن میں ایک دفعہ کیا بیس دفعہ اقربہ پروری کی بات کروں گا اور اگر کسی کو افسوس ہوا ہے تو اس کے لیے عدالتی نظام تھوڑی تبدیل کر سکتے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا مل کے چیف ایگزیکٹیو اور چیف جسٹس کے درمیان تراؤ پیدا ہو رہا ہے نیکسٹ آپ حاکم وقت ہیں کیا حاکم محکوم کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں کیا حاکم گائے بھینسوں کی وجہ سے عورتوں کو جیل بھیجتے ہیں جناب یہ مقالمہ کسی فلم کا کھا نہیں ہے یہ مقالمہ ہے چیف جسٹس صاحب پاکستان کا وفاقی وزیر وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی آزم سواتی کے ساتھ ساکم نصار صاحب نے آج آزم سواتی کے کیس میں ریمارکس دیئے کہ عدالت عزمہ آرٹیکل باسٹھ ون ایف کے تحت آزم سواتی کا خود ٹرائل کرے گی معافی نامہ ان کا مسترد ہو گیا ہے چیف جسٹس صاحب فرمایا ہے کہ کیوں نہ ملک کے لیے آزم سواتی کو ایک مثال بنا دیں بھائی لگتا ہے آزم سواتی صاحب تو گئے نیکسٹ یہ تیرا تاج نہیں ہے ہماری پگڑی ہے یہ سر کے ساتھ ہی اترے گی سر کا حصہ ہے لیکن جناب اس خبر میں پگڑی اتارنے کا نہیں بلکہ پگڑی باندھنے کا ذکر ہے شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ آصف زرداری صاحب نے پگڑی باندھ لی ہے کس کا مطلب ہے آپ وہ جیل جانے والے ہیں شیخ صاحب کا ویسے تجربہ بڑا ہے لیکن اس خبر میں معلوم نہیں کہ ان کا تجربہ بول رہا ہے ان کی خواہش بول رہی ہے یا ان کی اطلاع بول رہی ہے ویسے بھی زرداری صاحب کی آج کل جیل جانے کی خبریں گرم تو ہیں نیکسٹ مشہور نوویل نگار ماریو کوزو نے انیس سو انہتر یعنی نائنٹین سکسٹی نائن میں ایک انتہائی مشہور نوویل لکھا تھا دی گارڈ فادر جس میں جناب اٹلی کے سیسیلین مافیا کا ذکر تھا اور سیسیلین مافیا کا جو سربراہ تھا اس کو گارڈ فادر کہا جاتا تھا پاکستان میں یہ لفظ جہ یہ اسطلاح اس وقت مقبول ہوئی یا مشہور ہوئی کہ جب پنامہ کیس کی ججمنٹ میں جسٹس آصف سعید خوصہ صاحب نے گارڈ فادر کا ذکر کیا اس نوویل کا بھی ذکر کیا اور پھر عدالتی ریمارکس میں سیسیلین مافیا کا بھی ذکر ہوا جناب سیسیلین مافیا کا تعلق اٹلی سے ہے گزشتہ ورس نومبر میں اس مافیا کا بوس یسر براہ یعنی گارڈ فادر فوت ہو گیا تھا مائی میں انہوں نے اپنا نیا گارڈ فادر چنا اور خبر یہ ہے کہ اٹلی کی پولیس نے اس نئے سیسیلین مافیا کے نئے گارڈ فادر کو اپنے ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا ہے نیکسٹ میرے ضمیر نے قابیل کو نہیں بخشا میں کیسے صلح کروں قتل کرنے والوں سے امریکی سینٹرز کو سی آئی اے کے سربراہ نے جمال خشک جی کے قتل پر بریفنگ دی ہے سی آئی اے کی سربراہ کی بریفنگ کے بعد امریکی سینٹر نے کہا ہے کہ انہیں یقین ہو چلا ہے کہ سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان جمال خشوگی کے قتل میں ملوث ہیں بلکہ امریکی سینٹر کی خارجہ کمیٹی کی چیئرمین نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر سعودی ولی اہد کا ٹرائل کیا جائے تو جوری انہیں صرف اور صرف تیس منٹ میں مجرم قرار دے دے گی نیکسٹ چوری سے دو گھڑی جو نظارے ہوئے تو کیا چوری سے دو گھڑی جو نظارے ہوئے تو کیا چلمن تو بیچ میں ہے اشارے ہوئے تو کیا لیکن جناب یہ نظاروں یا اشاروں کی چوری نہیں ہے چوری ہوئی ہے دہی کی دہی یوگر کہاں ہوئی تائیوان میں ہوئی بہت دلچاس خبر ہے سبق آموز بھی ہے کانٹروورشل بھی ہے ڈیبیٹیول بھی ہے آپ بھی ڈیبیٹ میں حصہ لیجئے گا یونسٹی کی طالبہ پانچ خواتین کے ساتھ ایک گھر میں رہ رہی تھی اس طالبہ کی دہی کھا گئی ایک خاتون چوری چھپے اور اس نے بتایا نہیں اب طالبہ نے جناب اس لڑکی نہانگامہ کھڑا کر دیا یونسٹی کی سٹوڈنٹ ہیں اس نے کہا جی دہی میری چوری کھائی گئی ہے ضرور پکڑنی چاہیے پولیس کو ریپورٹ کر دی اس نے اس نے کہا کہ دہی کا برطن گیلا ہے انگلیوں کے نشان ضرور ہوں گے ڈی این اے ٹیسٹ کروایا جائے دہی تھی جناب کوئی ففٹی نائن یعنی انسٹھ تائیوانی ڈالر اور پر ہیڈ جو ڈی این اے ہوا وہ تین ہزار تائیوانی ڈالر اور یہ حکومت نے خرچہ برداشت کیا یعنی چھے کے چھے خواتین بوسٹ لڑکی سمیت سے ڈی این اے کروایا تین چھے اٹھارہ اٹھارہ ہزار تائیوانی ڈالر کا ڈی این اے ہوا اب بحث یہ ہے کچھ کہتے ہیں فضول خرچی لیکن یہ وہی پینی لاوالی بات ہے جو پینی لینے کے لیے اس شخص نے لاکھوں لگا دیئے تھے اصول کی بات ہے وہ چور پکڑی گئی اس نے مان لیا دائی میں نے کھائی تھی یہ ہے جناب انتہائی دلچسپ خبر اور جناب اس سے بھی زیادہ دلچسپ خبر آپ کو بتائیں وہ کہتے ہیں نا شاعر نے کہا نا کہ آج تک دل کی آرزو ہے وہی آج تک دل کی آرزو ہے وہی پھول مرجھا گیا دو ہے وہی جناب ہالنڈ یا نیتر لینڈ کی عدالت میں ایک صاحب بڑے میاں انوکھا مقدمہ لے کر پہنچ گئے باکہ میرا دل ابھی جوان ہے اور میری عمر ستر برس ہو گئی ہے یا ہونے لگی ہے لہٰذا میری عمر جناب بیس سال کم کر دی جائے خیر عدالت نے تو قانونی وجوہات کی بنیاد پر اس اس کی درخواست بڑے میاں کی درخواست کو مسترد کر دیا لیکن بڑے میاں نے عدالت کو جو وجہ بتائینا عمر کیوں کم کرانا چاہتے ہیں وہ وجہ بڑی دلچسپ ہے اس بڑے میاں نے کہا کہ جناب میں اس وجہ سے عمر کم کرنا چاہتا ہوں کیونکہ جب میں ڈیٹنگ ویب سائٹس پہ جاتا ہوں اور میں عمر اپنی لکھتا ہوں ستر برس کوئی لڑکی ٹکتی نہیں کوئی لڑکی مجھ بھی اعتبار نہیں کرتی نہ وہ میں سے کنی کتراتی ہے میرے ہتھے نہیں آتی ساری نس جاتی ہیں اس وجہ سے میری عمر کم کر دی جائے تاکہ میں جب ڈیٹنگ ویب سائٹس پہ جاؤں اور اپنی عمر لکھوں تو پھر میں رڑکیوں کو اپنی جال میں پھنسا سکوں بھائی یہ اپنی اپنی ترجیحات ہیں آج کے لیے اتنا کچھ اگر آپ کو یہ نیوز پسند آئی ہیں ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے آپ کا بہت بہت چکیہ